نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یہ اتر پدیس کے جھانسی کا ہو سدھ مندر ہے جسے مہ کالی بدیا پیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے سہری علاقے میں لکشمی گیٹ کے بہارستیتی ہے پراشین ادبود اور سدھ ستھل مہ کالی بدیا پیٹ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے راجستان کے مانپورا کے سنکر اچار جیانانان جی کو جھانسی آئے ہیں اور آج انہوں نے اس مندر میں ماں کے چڑھنوں میں نمن کیا ان کے ساتھ پجاری ازائی تربیدی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے درصال اتر پدیس کے جھانسی میں پہنچے سنکر اچار لیشمی گیٹ بہارستیت مہ کالی بدیا پیٹ پر بھکتوں کو پروچن کا لاب دیں گے بھکتی دھارہ یہاں پر آج سے بہنا شروع ہو گئی ہے سردھالگوں کے لیے پوزاری ازائی تربیدی نے اپیل بھی کی ہے کہ بھے مندر پرسر میں پہنچیں اور سنکر اچار جی کے سری مخاربندو سے گیان بھردک باتیں سنیں تاکہ ان کے زیون کا کلیان ہو سکے حالانکہ مندر پرسر میں پہنچیں جگت گروہ سنکر اچار کی پادی پرابت مانپورا کے سنکر اچار گیانانان جی نے مندر پرسر کا دیکھ سکتی ہیں بھرمڑ کیا ہے پورے مندر پرسر کو دیکھ کر بھی کافی پسند ہوئے اور انہوں نے ماتا کالی سے آشرباد مانگا کہ سب ہی لوگ سکھ شانتی اور سمپنیتہ کے ساتھ رہے اس کے علاوہ مندر کے پوزاری شورگی پنڈت پریم ناران تربیدی کی پرتما پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالیار پنک کیا انہیں بھی نمن کیا آپ کو بتا دیں کہ پنڈت پریم ناران تربیدی جنہیں مندر شانستری کے نام سے بلائے جاتا ہے مندر پرسر میں آج جو بھی الوکک اسٹتیاں ہیں اس کے پیچھے مندر شانستری کا بہت بڑا یوگدان ہے انہوں نے زیون بھر تپسیاں تیاغ اور سمرپن کے ساتھ ماں کالی کی سیوہ کی یہی کارن ہے کہ آج کالی مندر پرسر کے چاروں طرف بھکتی کی دھارہ بھیتی ہے اور یہاں ان کے جو ونسج ہیں ان کے جو پروار کے لوگ ہیں ان کے بچے ان کے رستیدار سوی لوگ یہاں دھارمک آئے اوزن میں پڑچر کا حصہ لیتے ہیں آپ سنکرچا جی کے چاروں طرف جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تربیدی پروار کے سدس ہیں جس میں مہین تربیدی روان تربیدی کی علاوہ جو انسر دھالو ہیں انکر بھٹا سمیت تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سبھی نے سنکرچا جی کا سواغت کیا اوینندن کیا اس دوران میڈیا سے باتچیت بھی سنکرچا جی نے کی اور انہوں نے کئی ایسے مہت پونوں پاتے کی ہیں جو آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہیں اور ان باتوں کا کہیں نہ کہیں ہمارے سناتن دھرم پر گہراسر ہوتا ہے کلیوک میں کس پرکار سے پریشانیاں چل رہی ہیں اور کس پرکار سے ان سمسیوں سے نزاد پایا جا سکتا ہے اس کو لے کر بھی سنکرچا جی میں نے کئی مہت پونوں بات نے کہیں فرال یہاں جو بھکت ہیں سردالو ہے وہ سنکرچا جی کا سواغت عبینندن کر رہے ہیں جس میں آپ کو بتایا کہ یہ پوجاری ہے مندر کے عزت ربیدی جی وہی بھی یہاں پر ہیں انکور بٹا جی بھی آپ دیکھ رہوں گے روانت ربیدی بھی ہیں اور ان لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سب ہی نے پورے سردہ بھاو کے ساتھ سنکرچا جی کا سواغت کیا عبینندن کیا سنکرچا جی اب عام عام جن مانس کو اپنے پروچنوں سے لاب دیں گے اس دوران مارکٹ سمباد نے بھی سنکرچا جی سے باتچت کی اور اس باتچت کو لے کر سنکرچا جی نے کیا کہا یہ ہم آپ کو ان کی پوری بھاڑی کو سناتے ہیں تاکہ آپ اس بھاڑی سے لابانبیت ہو سکیں اور آپ کے زیون میں بدلاؤ آ سکیں آپ بھی سنکرچا جی کے انمول بچنوں کو شنیے گا مہاکالی مندل پہ کب سے آتا ہے مہاکالی مندل پہ کب سے آتا ہے مہاکالی مندل میں بہت بارسوں سے میرا ادھارنا ہوتا رہا ہے مہاکالی مندل پہ کب سے پہلے سے ہی اپنی پردھاؤں میں رہا ہوتا ہے سمیں سمیں پر جی سے جن بدلتا ہوتا ہے اس انروپ سے بیوستائیں بدلتا ہوتا ہے کو بہت نہ ڈیسٹھ لیل سکتے ہیں جانسی میں پردیش میں ہیں پردیش میں ہیں اور پردیش کے باہر میں تنس آدھنا کو مہمہ بتایا ہے مہتے ہوگا تو آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کو کیا کرتے ہیں ہاں پروچھیں تک تو بھی ہے کتے دن کا کرتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں ہمارے مغاقرؐ مغاقرؐ سنکرہ چاہرین سر جیانانم کی مغاقرؐ کافی مغل پانی نمبر سمجھ سے سری مہاکاری جب سے دور ہوئے ہیں توڑا گیا جب بھی ان کا جانسی سے نکلنا ہوتا ہے یا جانسی کی طرف آنا ہوتا ہے تو ان کی علم پمپا برستی رہتی ہے وہاں کے جلدہ میں آتے رہتے ہیں اور اپنی عمرت ماری سے ہم لوگوں کو عمرت برسہ کرتے رہتے ہیں تو آج مہارجی جانسی سے للکھوڑ سے نکل رہے تھے تو بائیس آگر جا رہے تھے کانپولی ملین تنے کے بعد انہوں نے جانسی سے راستہ اپنایا جانسی نے ایک ان کا بسرام رکھا ہے اور اس کے بسرام کو یا اس کے پوتے کو سمائل ہے مہاکالی ویدھیا نے اپنی عمرت بہنی سے سو صوبیت کریں اور سبھے سناکن ہے اس لیے درمی ہماری دھروڑ کو اپس کریں ہماری دھروڑ کو اپس کریں بلکل ہو نہیں چاہیے یہ کام کو دیش کے آجات ہوتے ہی ہو جانا چاہیے ڈرے ایک طریقت تھی کاروں نے اپنی ڈھومیں دھروڑ میں بھائی میں اور وہ اپنی ڈھومیں دھروڑی میں بھائی میں اور اس کو سکتی میں دیکھیں وہ اپنی ڈھومیں دھروڑ میں بھائی میں بھائی میں یہ شوروں کو یہ بہت بہت شور بچانے کی ضرورت نہیں ہیں مصروں لوگ اپنی آگے بھوش کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے سمجھدہن کا آدھر کریں اس سے ان کے پریواروں کی پریوار شدرن ہوں گے آرتی کی استطی سمجھلے گی اور بیت کی اگر استطی بھارت میں سمجھتی ہے بھارت شرماؤر رہے گا برتم یتنین سندر چھے سمجھتم میتی آتیچا اپنے پروکتی کی اپنے کی سمالنے کی ضرورت ہے بیت تو آتا اور جاتا ہے یہ ہم اور آپ سب کی یہ چال مگلیاں ہیں ان چار مگلیوں کو اگر کرنا میں گنتی کے کرم میں رکھیں گے تو دھرم، ارث، کام اور موقش اس پرکار سے گن لیجئے گا دھرم، دھرم سے ارث چائی کی اور ہے اور ارث کے سننکٹ کام ہے اور پھر موقش ہے موقش اور دھرم دونوں موقش کی بندنے میں سائق ہوتے ہیں اسی پرکار سے موقش کی کے لیے دھرم اور موقش جتی کے لیے پرماؤرشک ہیں اور بیت کی جو دھارنائیں جو ہیں ارث اور کام یہ اپیوگی ہونی چاہیے برتم یتنین سن رچھے بھت میں دیا دیچا بھت تو آنے اور جانے والا ہوتا ہے پر اپنی بھرتی کو خراب نہیں کریں بھرتی نہ بھی گڑنے دیں بھرسو کے اس طرح پر اگر آج سکھر کی اور کہا جاتا ہے تو وہ جو دھن میں اوچھے ہیں وہ دیش گنے جاتے ہیں دھرم کے دیش ڈھالو کی اور رہ جاتے ہیں آوشکتہ ہے دھرم بھی آگے بڑھے دھرم کے ساتھ ارث بھی بڑھے جب جب یہ ایک نیتی ہے سکرچال جی کی پر وہ اشوروں کو ہی نہیں اشور سبحاؤ کے منوسیوں کو بھی پالن کرنا چاہیے سب سے پہلے دھرم کو دھرم میں دھرم کے بعد یس کیرتی کے لیے کھیتی بیعپار کے لیے آجی بیکہ کے لیے جنتا اور راشتے کے لیے اس کا اوپلوک کرنا چاہیے اگر دھرم دھرم کو دھرم میں دھرم کے بعد یس کیرتی کے لیے پہلے لے والے سیوالے بابڑی ہمارے منیشیوں نے بھی یوکتی دی ہے جتنے جیند سیند دے والے ہیں ان کا جنموں تھار ہونا چاہیے پہلے لوگ باب بگیچہ بابڑی خواہ دالات بابڑی خواہ دالات جس سے بھارت کا نام پورے بشو میں اپنے اسطان پر آگے بڑھتا ہے پھر میں لگ بھارت کا نام کواہ تالہ بابڑی خواہ دالات بابڑی خواہ دالات ناؤ پنٹھ پل ٹوٹے جیون ہوئے تائی شدھارے سو مانو موکتی پتھ دھارے موکتی پتھ دھارے ناؤ دان کی جاتی تھی ناؤ شدھاری گا ستھی جسے لوکی پنٹھ راستے پوٹے ہوئے ہوتے تھے راستے شدھار میں چاہیے دے والے دے والے ٹوٹے شدھارے گا ستھے اس لئے ہماری منی شوف جو بیچار ہارا رہی وہ ہماری پاری کر رہی اور ان کا پانن ہونا جاگرکی کیوں ہونا چاہیے چاہیے چاہیے